کل دیوالی ہے اور دیوالی سے ٹھیک پہلے آرمی چیف نے بڑا بیان دیا ہے پاکستانی قبضے والی کشمیر پر آرمی چیف جنرل ببن راوت نے دلی میں سینہ کے کارکرم میں کہا کہ پیوکے پر آتنکیوں کا قبضہ ہے اس لیم ران خان بار بار کشمیر اور انوچھے تین سو ستر ہٹنے کا مددہ اٹھا رہے ہیں لیکن جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو مطلب پیوکے گلگت بالتستان بھی ہے تو کیا اب کی بار دیوالی پیوکے پار ہوالی ہوگی پیوکے is actually a terrorist controlled country اور a terrorist controlled part of پاکستان اب اس سے کھری بات اور کیا ہو سکتی تھی پاکستان کے لیے پہلے بھارتی آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل کیم کریپا کی یاد میں دلی میں آیوجت ویاکھان میں آرمی چیف جنرل بپن راوت نے جو کچھ کہا وہ پاکستان کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھنے جیسا تھا آرمی چیف نے کہا کہ جمہو کشمیر سے انو چھے تین سو ستر ہٹنے سے پاکستان اس لیے باکلایا ہوا ہے کیونکہ اس کے قبضے والے کشمیر یعنی پی اوکے میں اس کا نینترن نہیں رہا کچھ پاکستان کی پاکستان کی اٹھلی آقا کچھ پاکستان فر ہاتھ امی چیف 10% کچھ پاکستان کی کچھ دا ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ادھکرد کشمیر کو اپنے قبضے میں کر چکے دہشتگرد جمہو کشمیر میں شانتی اور وکاس دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے باک لائے ہوئے ہیں انہوں نے دو ٹک لہجے میں کہا کہ پی اوکے اور گلگت بلتستان جمہو کشمیر کا ہی حصہ ہے جس پر پسٹی میں باؤسی دیش نے اویت قبضہ جمہو رکھا ہے پی اوکے اور گلگت بلتستان پی اوکے اور گلگت بلتستان جنرل بپن راوت اس سچائی کو بیان کر رہے ہیں جسے ڈھکنے چھپانی کی کوشش پاکستان کرتا رہا ہے انتر راستی منچوں پر بار بار کشمیر کا مسئلہ اٹھا کر جس کڑوے سچ کو ڈھکنے کی کوشش پاکستان کرتا رہا ہے اسے آرمی چیف نے بری طرح بے نقاب کر دیا یہ تصویریں پی اوکے کی ہیں دیکھئے کس طرح وہاں پاکستان کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے کس طرح وہاں کے لوگ پاکستان کے پولیس اور سرکار پر دمن کا عروف لگاتے ہوئے سڑکوں پر پردرشن کر رہی ہیں کس طرح وہاں کے پولیس لاتھی بندوق کے دم پر پردرشن کاریوں کی آواز دبانی کی کوشش کر رہی ہے ان سب کے پیچھے ایک ماتر وجہ ہے پاکستان کا غیر قانونی قبضہ اور دہشتگردوں کا نینتر بھارت بار بار ثبوتوں کے ساتھ آروف لگاتا رہا ہے کہ پی اوکے میں آتنکیوں کے ٹریننگ کیمپ چل رہی ہیں بھارت کے خلاف آتنکی سازشوں کے گتی ویدھیاں وہاں چل رہی ہے لیکن پاکستان ہمیشہ اسے نکارتا رہا یہی وجہ ہے کہ اب تک تین بار بھارتی سینہ سرجکل سٹرائک اور ائر سٹرائک کر پی اوکے میں آتنکی فیکٹریوں کو نشٹ کر چکی ہے لیکن پاکستان پھر بھی باز نہیں آ رہا آج تک دیورو جنرل بیپن ناوت نے پی اوکے کو لے کر کچھ کہا اس کا پکتہ آدھار ہے سالوں سے پاکستان حکمرانوں اور وہاں سینہ خوفی ایجنسی آئیس آئی نے پی اوکے کو آتنکباد کی فیکٹری بنا رکھا ہے وہ تمام آتنکی کیمپ چل رہے ہیں جہاں سے بھارت میں دہشتگردی کو بڑاوہ دینے کی سازشیں رچ جاتی ہیں کچھ اسی طرح ادم ی شور کے ساتھ بھارتی فوج نے 26 فروری 2019 کو پلواما حملے کا بدلہ لیتے ہوئے بارا کوٹ میں اے سٹرائک کیا تھا سینہ نے اس آپریشن میں پاکستان میں چل رہے کئی آتنکی کیمپوں کو نشت نابود کر دیا تھا اس کار روائی میں کئی پاکستانی سینک اور آتنکی ڈھیر ہو گئے اس سے پہلے بھارتی سینہ نے 28-29 ستمبر 2016 کو پاک ادھکرد کشمیر میں سرجکل سٹرائک کو انجام دیا تھا سینہ کے پارا کمانڈوز نے اس آپریشن میں آتنکیوں کے لانچنگ پیٹ کو ویسپو ٹکوں سے اڑا دیا پاکستان سینہ کی سر پرستی میں چل رہے ساتھ آتنکی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا اینہ کے اس آپریشن پر پی اے موڈی سیدھی نظر رکھ رہے تھے میں لائیو کانٹیک میں تھا چیزیں تھے سوریو دے ہونے کے بعد بھی مجھے خبر نہیں آنے لگی تو میں تھوڑا بیچن ہونے لگا اب میں بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی طرف سے ادھر کومنیکیٹ کروں کہیں اور تکلیب ہو جائے تو کافی یعنی قریب قریب سوریو دے کے بھی یہ گھنٹے کے بعد وہ 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 سمیں میرے بہت کٹھین تھا بہت مشکل تھا کیونکہ میں جندہ لوٹنے کے خبر سننے کے لیے میں بھلا رات مہاں کتنا نقصان ہوا وہ بات کا بھی شہر لیکن میرا جوان جندہ لوٹنے میری پہلی پرات پھکتا تھے پھر ایک خبر آئی قریب گھنٹے بھار کے بعد کی اب واپس ہماری سیما میں پہنچے نہیں ہے لیکن ہماری دو تین ٹوگڑیاں سیف جون میں آ گئی ہے لیکن چلنے تے نکلتے اور کوئی رینگتے ہوئی نکلتے تو سمجھ لگے گا لیکن اب ہمارا سیف جون ہے اس لئے آپ جنتہ مت کیجئے میں نے کہا پھر بھی آخری وقتی کے پہنچنے تک مجھے خبر چاہیے لیکن وہ ہم قریب سوریہ دے کے بعد دو گھنٹے تک واپس آنے کا کرم چلا اور آخری وقتی آ گیا تو پھر ہم نے کیمینیٹ کمیٹر آن سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی اور ان کو آرمی کے لوگوں نے آکر کے زارہ بریپ کیا اوری میں سینہ کے کیم پر ہوئے آتنگ کی حملے کا بدلہ تھا اٹھارہ ستمبر دو ہزار سولہ کو پاکستان سے آئے آتنگ کیوں نے جمہو کشمیر کے اوری سیکٹر میں انڈین آرمی کے کیمپ پر حملہ کیا تھا جس میں اٹھارہ جوان شہید ہوئے تھے اوری میں سینہ کے کیمپ پر ہوئے حملے نے ایک بار پھر پی اوکے میں چل رہی آتنگ کی کیمپوں پر دنیا کا دھیان کھیجا غور طلب ہے کہ بھارت بار بار ہر منچ پر ان آتنگ کی کیمپوں کے خلاف بولتا رہا بھارتی سرکشہ بل کے گرفت میں آئے کئی آتنگ کی قبول کر چکے ہیں کہ پی اوکے میں ہی انہیں ٹریننگ ملی تھی جو رہا آمے کا کیمپ تھا لشکر کا تو وہاں پر جب ہم گئے تو یہ ایک جگہ میں مجید تھی جہاں ہاں تھوڑا چھوڑا جیسا گھرون تھا ایک جگہ میں دفتر تھا تو وہاں پر ہماری جو ٹریننگ کرنے کی روٹین تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں صبح نماز کے بعد قرآن مجید کی تبلیغ دی جاتی جس میں ہمیں جو پوزیشنیں سکھائے گئی کہ مجید کیسے پوزیشن بنانی یہ کراشن کی دو سال پہلے بھارتی سرکشہ بل کے ساتھ آئے اس زندہ ثبوت کے باوجود پاکستان اپنی چھوی بچانے کے لیے سچ سے مہ چھوڑاتا رہا ہے اور حافظ سعید مولانا مسود اظہر جیسے موسٹ وانٹڈ آتنگ کی بیوکے میں مزفرہ باد کو دہشت گردوں کا سب سے بڑا اڈا مانا جاتا ہے سوتروں کے مطابق پچھلے دنوں بھارت نے پاکستان کو جن ٹیرر کیمپوں کی جانکاری دی تھی اس کے مطابق پیوکے میں گیارہ آتنگ کی کیمپ چل رہے تھے پانچ پانچ مزفرہ باد میں اور ایک برنالہ میں اس کے علاوہ سندر بنی اور راجوری سے سٹے گوٹلی اور نکائل میں بھی ٹیرر کیمپ چل رہے تھے یہ پیوکے میں آتنگ کی پارشالہ میں پڑھنے والے آتنگ وادی ہی ہیں جو ہر روز جمہو کشمیر میں گھس پیٹ کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور بھارتی سرکشہ بلوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے جب آتنگ کی گھس پیٹ سے باز نہیں آئے تو سینہ نے پیوکے ستھیت نیلم گھاٹی میں چل رہے لشکر اور جیش کے آتنگ کی ٹھکانوں کو دھست کر دیا نیلم گھاٹی کے جورہ اتمکام اور کندل شاہی میں ہوئی بھارت کی اس کارروائی میں پاکستان کے کئی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبری ہیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان پچھلے کچھ سمیسے نیلم گھاٹی سے ہی آتنگ کیوں کی کشمیر میں سپلائی کر رہا تھا پچھلے کچھ سالوں میں پاک فوج نے نیلم گھاٹی میں آتنگ کیوں کے قریب چوبیس لانچ پیٹ تیار کر لیے تھے لیکن بھارتی فوج نے اسے دھست کر دیا انہی سبوتوں کے آدھار پر آرمی چیف اب کہہ رہے ہیں کہ پی اوکے میں عمران خان کا نہیں بلکہ دہشتگردوں کا نینترن ہے آج تک بھیوٹ پاکستان کے منتری سے لے کر پردان منتری تک کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد بوخلائے ہوئے ہیں کوئی خود کو کشمیر کا رہنما بتا رہا ہے تو کوئی ایٹمی جنگ کی گیدر بھب کی تیرا ہے ایک دیش ایک نشان ایک ویدھان کے نارے کے ساتھ جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ کیا ہوا عمران خان بن بلائے مہمان کی طرح کشمیر کا پیروکار بننے لگے جس طرح میں نے پہلے کہا میں کشمیر کا بمبیسٹر بنوں گا دنیا میں میں کشمیر کا جو حالات ہیں جو پیغام ہیں جو سیچویشن ہیں وہ میں دنیا میں لکے جاؤں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جو در ساری قوم مکلے گی اس ایونٹ پر بیوکے میں کشمیر کو لے کر عمران نے ریلی کی خود کو کشمیر کا سویم بھو راج دودھ خوشت کرنے کی کوشش کی لیکن ان تمام حد کنڈوں کے پاوجود عمران کی دال نہیں گلی انتر راستی منشوں پر الگ تھلک تو پڑے ہی بیوکے میں ہی ان کے خلاف وشال پردرشن شروع ہو گیا یہ تصویر چار دن پہلے 22 اکٹوبر کو مظافر آباد میں ہوئے پاکستانی ویرودھی پردرشن کی ہے دیکھئے کس طرح عمران کی سینہ اور پولس نے کشمیریوں کی کھال ادھر دی حضرانوں کی اس بھیڑ پر عمران خان کی پولس جس طرح ٹوٹ پڑی وہ منظر رونٹے کھڑے کرنے والا ہے لاتھیاں تو برسی ہی نیہتھے اور شانتی پون پردرشن کر رہے لوگوں پر پولس نے گولیاں بھی چلا دی اور رانسو گیس کے گولے تو پتھروں کی طرف پھینکے بینہ اس بات کی پرواہ کیے کہ اسی علاقے سے سکولی بچے بھی گزر رہے تھے پاکستانی پولس کی اس وحشیانہ کرتود سے چاروں طرف چیخ پکار مچ گئی لوگ جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے یہاں پہ شیلنگ کی گئی سکولز کو مکمل دور پہ آچنک سے بند کر دیا گیا ہے زفراباد نوٹسیز دے دیئے گئے صبح سے کہ تمام سکولز اور کالجز کو بند رکھا جائے ظاہر ہے پیوکے کی اصلیت پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان ہر روز جو نئے ڈرامے کرتا ہے اس کی پول کھول چکی ہے پیوکے سے دنیا کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ بے وجہ کشمیر کا ویواد اٹھاتا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ کارچ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی پیوکے پر پاکستان بے نقاب ہو چکا ہے